ایک لڈو کھا کے آپ اپنی سو سے زیادہ بیماریوں سے چھتکارہ پاسکتے ہیں ہائی فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ایسا ایمیونٹی بوستر لڈو جو کی بینہ کاجو بادام کے بنے گا ساتھی اس میں کوئی چینی کا استعمال نہیں ہوگا اور یہ لڈو آپ کو سو سے بھی زیادہ بیماریوں سے بچائے گا کمجوری رہتی ہے تھکانت رہتی ہے جوڑوں کا درد رہتا ہے سب کچھ آپ کا دور ہو جائے گا خاصی جو کام رہتا ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا صرف اس ایک لڈو سے ہائی فرنس میں گیتا برما گیتا کینو ریسپیز ہندی میں ایک بارفر سے آپ کا بہت بہت سوڑت کرتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے گیس پر ایک پین رکھ لیا ہے جس میں میں ایک کپ موپلی ڈالی ہوں یہ کچھی موپلی ہے اسے ہمیں روشٹ کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ تک چھلکی کا کلر چینج ہو جائے گا اور جب اس طرح سے مسلیں گے تو اس کا چھلکا اتر جائے گا اس کا مطلب جو موپلی ہے وہ بھون چکی ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں اب سیم پین میں میں ڈالنے والی ہوں ایک کپ مکھانا اور مکھانا آپ جانتے ہیں کلشیم کا بہت بڑھیا سورس ہے اگر آپ کے اندر کلشیم کی کمی ہو گئی ہے چوڑوں کا درد رہتا ہے کوئی بھی پرابلم رہتی ہڈیوں سے رییٹڈ تو مکھانا آپ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے بہت زیادہ اس سے گیلشیم ملتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کی ساری پرابلمس کو یہ دور کرتا ہے تو اسے بھی میں چار سے پانچ منٹ تک لوگ فلم پر پکا لیتی ہوں جسے کی اس کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے اور یہ کرسپی ہو جائے اب یہاں پہ میں ڈالنے والی ہوں تیل موگفلی اور تیل جو ہوتے ہیں ساردیوں میں کھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں تھنڈ سے بچاتے ہیں گرم ہوتے ہیں ساتھی بہت زیادہ ہیلری ہوتے ہیں تو ساردیوں میں جتنی بھی پرابلمس آتی ہیں ان سے یہ لڑتے ہیں اور ہمیں ان سے نجات دلاتے ہیں تو یہاں پہ تیل کو بھی ہمیں بھون لینا ہے اور اسے چار پانچ منٹ لگتے ہیں لوگ فلم پہ اس کو آپ کو بھوننا ہے اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں اورس اب اورس ہمیں کیوں کھانے چاہیے یہ بہت اچھا فائبر کا سوس ہے اگر آپ کو کبج رہتی ہے تو یہ آپ کو کب سے چھٹکارہ دلاتا ہے ساتھی آپ کے ویٹ لوس میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور بہت ساری پرابلم سے یہ چھٹکارہ دلاتا ہے تو یہاں پہ میں نے تین سے چار منٹ اوٹس کو بھی پکا لیا ہے اب یہاں پہ میں ناریل لے رہی ہوں ایک کپ یہ گھر کا ناریل ہے جو سوکھا ناریل آتا ہے اسے میں نے قدوکس کر ریا ہے اور تین سے چار منٹ اسے ہم اس طرح سے پکا لیں گے جیسی لگے کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن پراؤن ہو گیا ہے ہلکا ہلکا سا بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اس طرح سے تو اسے ہم نکال لیں گے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا گھی ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون اور گھی آپ جانتے ہیں ہماری ہیلٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دیسی گھی کیا کرتا ہے جو آپ کی بڑھاپے میں ہڈیوں کی گریس ختم ہو جاتی ہے اسے ختم نہیں ہونے دیتا جس سے آپ کی جوائنٹس پین کا جو درد وہ نہیں ہوگا بڑھاپے میں تو اس کے اندر میں یہ گونڈ ڈال رہی ہوں یہ 1 4th cup میں نے گونڈ ہیا ہے اور گونڈ آپ جانتے ہیں جو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے اسے جب ڈیلیوری ہوتی ہے لیڈیس کی اسے دیا جاتا ہے آپ کی کمجوری کو بھی دور کرتا ہے اور جو درد ہوتا ہے جوڑوں کا کمجوری رہتی ہے کمردد رہتا ہے ان سب سے بھی یہ نجات دلاتا ہے اسے ہم تیز گھی میں اس طرح سے فرائی کر لیں گے اور جیسی سے آپ دالیں گے تو یہ پھول جاتا ہے ایک دم کرسپی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کو تیز آج پہ ہی فرائی کرنا ہے اور اچھے سے کہیں سے بھی کچھا نہ رہے اگر کچھا رہے گا تو داعت میں چھپکے گا اچھے سے پھول جانا چاہی ہے آپ اسے ہاتھ سے مسل کی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر یہ بہت اچھے سے کرسپی ہو گیا تو آپ اس سے نکال لیں تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے پکا لیا یہ جو گھی بچا ہے اسے ہم ہم یوز کریں گے تو فیلال میں نے گیس بند کر دی ہے اب یہاں پہ منفلی کو اس طرح سے مسل کے اس کے چھلکیں نکال لیں گے اور اسے ساف کر لیں گے اس کے چھلکیں ہٹا لیں گے بہت سارے لوگ مجھے ریکویس بھیجتے کہ بینہ کاجو بادام کی کوئی ریسپی بتائیے امیونٹی بوستر کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ریسپی ہے یہ سب ہی لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کاجو بادام سے ہی امیونٹی بوستر ریسپی بنتی ہیں یہاں پہ میں نے مونفلی کو موٹا موٹا گرائن کر لیا بہت بارک پاؤڈر نہیں کرنا نہیں تو اس کا تیل نکل جاتا ہے اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں میں نے روز کر کے رکھی تھی ان کو بھی ہم موٹا موٹا پیس لیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے پیس لیا ہے یہاں پہ کوئی مکھانا جو ہے وہ سابوت رہ گیا ہے تو اسے میں ہاتھ سے مسل کی توڑ لوں گی کیونکہ بہت کرسپی ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہمیں اسے مسل لینا ہے تو بہت بارک نہیں کرنا موٹا موٹا ہلکا رہتے ہیں تو کھانے میں لڈو ٹیسٹی لگتے ہیں یہاں پہ میں مونفلی بھی اس میں ملا دیتی ہوں اور میں نے تھوڑے سے تل الگ سے بچا کے رکھے جیسے میں نے پیسا نہیں تھا تو اسے بھی میں ملا دیتی تو تل میں نے اس لئے ثابت ملایا جیسے کی لڈو دیکھنے میں بھی اچھے لگے اب یہاں پہ گیس پہ میں نے کڑھائی رکھی ہے اور جو بچا ہوا گھی تھا ہمارا پین میں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک سے دو چمس گھی اس میں اور ڈال دیں گے اب اس میں ڈائیسو گرام گھڑ اور گھڑ کو میں نے تھوڑا چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے اب اس گھڑ کو ہمیں ملٹ کرنا ہے دھیمیں دھیمیں آج پہ آپ دیکھیں گے بہت آسانی سے پیغل جائے گا جو گھڑ ہوتا ہے سردیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بہت گرمائی دیتا ہے ہمیں تھنڈ سے بچاتا ہے ساتھی آئیرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے خون کی کمی رہتی ہے تو گھڑ کو بھی آپ کو شامل کرنا چاہیے اپنی ڈائیٹ میں اور ساتھ ہی ہمارے ڈائیزیشن کو بھی اگر ڈائیزیشن میں پروبیم رہتی ہے تو بھی آپ کو گھڑ کھانا چاہیے اور ساتھی جو لوگ ویٹ لوس کر رہے ہیں چینی نہیں کھاتے ہیں تو گھڑ کو کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ گھڑ جو ہے ملٹ ہو گیا اب اس میں میں نے سوٹ پاؤڈر ڈالا ہے سوکھی ادرک کا پاؤڈر ہوتا ہے جوڑوں کی درد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ساتھی آدھا ٹی سپون میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے کالی مرچ جو ہوتی ہے اکثر ہمیں خاصی جھکام کی پروبلم رہتی ہے اس سے ہمیں بچاتی ہے یہ جو لڈو ہے بہت سارے آپ کی بیماریوں سے یہ آپ کو چھوٹکارہ دلانے والے ہیں اور تیسٹ میں بھی بہت زیادہ لا جواب ہیں بہت سارے ریسپی بناتے ہیں پر تیسٹ ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جس ویے سے ہم اسے زیادہ دن نہیں کھا پاتے ہیں یا پھر بچے تو بلکل بھی نہیں چھوٹے ہیں پر یہ جو ریسپی ہے یہ تیسٹ میں بھی لا جواب ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کوئی ریسپی کھا رہے ہیں انہیں ایسا لگے گا کوئی گجک کھا رہے ہیں جیسے سردیوں میں کھاتے ہیں تو بلکل گجک جیسا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایسی کوئی ریسپی ہے یہ ٹیسٹ میں بھی لا جواب ساتھ ہی آپ کو اتنی ساری بیماریوں سے ہی چھوٹکارہ دلاتی ہے تو یہاں پہ میں نے مکشر کو گڑ میں ملا دیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں بہت اچھی سی مکشر تیار ہو گیا ہے اب گرم گرم میں ہی ہمیں لڈڈو بنانے اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کی لڈڈو نہیں بنا پائیں گے تو آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہے مکشر بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ کسی کی ہیلپ لیں گے تو فٹا فٹ سی لڈڈو تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے لڈڈو تیار ہو رہے ہیں تھوڑا سا گرم لگتا ہے ہاتھ میں تو آپ ہلکا سا پانی لگا سکتے ہیں ہاتھ میں اگر آپ کو گرم لگے نہیں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے بھی لڈڈو بنا سکتے ہیں پر یہ جو لڈڈو ہے تھوڑا سا گرم میں ہی آپ کو بنانے کیونکہ گھڑ ٹھنڈا ہونے کے بعد سے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لڈڈو بنانے مشکل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سارے لڈڈو میں نے تیار کر لیے ہیں اور بہت بڑھے لاجواب لڈڈو تیار ہوئے ہیں ایک دم ساپٹ تو اگر آپ کو داتوں کی پروبلم رہتی ہے یا بڑے بجرگ ہیں جو نہیں کھا پاتے ہیں ٹائٹ چیزیں ان کے لئے بھی بہت اچھی لڈڈو ہیں تو یہ دیکھیں کتنے ساپٹ لڈڈو ہیں تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور اپنا جو فیڈبیک ہے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کومنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں